اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ حریت سے ہوں گے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس سیون جیوگرابی لیکچر نمبر ٹو امسی کیوز نمبر ترٹی ون ہے اس سے پہلے ون سے لے کے ترٹی تک امسی کیوز ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں کیے تھے سو لیکچر نمبر ٹو میں ہم ترٹی ون سے لے کے سکسٹی تک امسی کیوز کریں گے امسی کیوز نمبر ترٹی ون وہ آلہ جس کی وجہ سے ہم ارکوک کو میجر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیزمو میٹر آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے سیزمو میٹر سیزمو میٹر کی وجہ سے ہم میجرمنٹ آپ ارکوک کرتے ہیں امسی کیوز نمبر ٹو ہے ایڈ انٹینسیٹی آپ ارکوک کین بھی میجر بائے ارکوک کے جو انٹینسیٹی ہوتی ہے جو شدد ہوتی ہے ارکوک کی ان کو ہم میجر کرتے ہیں سیزم گراب سے اپشن نمبر بھی اس کا صحیح جواب ہے سیزم گراب مصیکوز 33 ہے the force or energy release from earthquake is measured on ارکوز سے جو force یا جو انرڈی ریلیس ہوتی ہیں اس کو ہم کس چیز پر measure کرتے ہیں اس کو measure کرتے ہیں erreیکٹر سکیل پر اپشن نمبر سی از کا صحیح جواب ہے ریکٹر سکیل مصیکوز 34 ہے the effects of earthquake can be measured in جو ارکوز کے effect ہے ان کو ہم میجر کرتے ہیں کس سکیل پہ اس کو ہم میجر کرتے ہیں مرسلی سکیل پہ مرسلی سکیل جو ہے اپشن نمبر سی ایس کا صحیح جواب ہے تارٹی فائو ہے ورلڈ فرسٹ ایور سیزمگراب واز انوینٹڈ بائی چائنیش جانگ ہینگ انڈیش جو پہلا سیزمگراب تھا فرسٹ ایور دنیا کا پہلا سیزمگراب تھا وہ چائنیز جانگ ہینگ نے انوینٹ کیا تھا ایک سو بتیس ایڈی میں وان تارٹی ٹو ایڈی میں اپشن نمبر سی ایس کا صحیح جواب ہے وان تارٹی ٹو ایڈی تارٹی سیکس ہے پریزنٹ لی فرس سیزمگراب واز اسٹیبلیش ان انیس سو پانچ بٹ کیپنگ در ریکارڈ اپ ارثوک سارٹڈ ان ابھی حال ہی میں انیس سو پانچ میں پہلا سیزمگراب جو ہے جات کیا گیا لیکن ارثوک کی ریکارڈ کو ارثوک کا ریکارڈ یہ جو ہے شروع ہوا ہے انیس سو پانچ سے نائنٹین تارٹی فائو سے صحیح جواب ہے اس کا آپشن نمبر بھی نائنٹین تارٹی فائو این ایم سی کوز نمبر تارٹی سیون ہے ون ڈگری رائز ان ریکٹر سکیل مینز ڈیس ٹائمز انکریز ان دہ سیویریٹی اپ ارثوک تو ون ڈگری رائز ان ریکٹر سکیل کا مطلب ہوتا ہے ٹن ٹائم انکریز ان دہ سیویریٹی اپ ارثوک ٹین اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ای تارٹی ایڈ ہے نارملی ارثکویکس اکر ان دی بارڈر آپ نارملی جو ہے یہ زلزلے جو ہے ارثکویکس یہ کہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹیکٹانک پلیٹس کے بارڈر پہ بہت زیادہ ارثکویک آتے ہیں ٹیکٹانک پلیٹس اپشن نمبر ای اس کا صحیح جواب ہے تارٹی نائن ہے دا آئی لینڈ آپ ڈیش اس بیری امپورٹنٹ فار ارثکویکس کون سا آئی لینڈ جو ہے یہ ارثکویکس زلزلوں کے لیے زیادہ مشہور ہے جاپان میں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے جاپان فورٹی ہے سب سے جو اب تک سیویر ارثکویکس زلزل آیا ہے جس کی انٹینسٹی نوائن پوائنٹ فائو تھی وہ بائیس مائی انیس سو ساٹھ کو کہاں آئی تھی وہ چلی میں آئی تھی چلی جو ہے یہ ایک ملک ہے یہ چلی میں آئی تھی اپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے چلی فورٹی ون ہے پاکستان میں آٹھ اکتوبر دو در پانچ سب سے شدید غزلہ ہوا تھا جس سے بلکوڑ کا شہر مکمہ طور پر تباہ ہوا تھا کہتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی کتنی تھی اس کی انٹینسٹی تھی سیون پوائنٹ سکس اپشن نمبر ای اس کا صحیح جواب ہے فورٹی ٹو ہے سونامی جو ہے کس زبان کا لبس ہے مطلب اس کا ہے وال آپ واتر یہ جاپانی زبان کا لبس ہے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے جاپانی فورٹی ٹری ہے ان ریچنگ دا کرسٹ دا ہائیٹ اپ سونامی اس ریچس اپ ٹو ڈیش میٹر ایٹین سٹوری بیلڈنگ کرسٹ میں جب وہ پہن جاتی ہے سونامی تو کہتے ہیں کہ یہ کتنے میٹر تک پہن جاتی ہے اس کا صحیح جواب ہے ٹین میٹر سوری ترٹی میٹر ترٹی میٹر اس کا صحیح جواب ہے ترٹی میٹر ایٹین سٹوری بیلڈنگ تک یہ پہن جاتی ہے فورٹی فور ہے ایک اسٹی میٹر کے مطابق نائنٹی پرسنٹ جو سنامی ہوتے ہیں یہ کہا پہ ہوتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں پیسپک اوشین میں اپسن نمبر ایس کا صحیح جواب ہے پیسپک اوشین فورٹی فائو ان دسمبر 2004 ان ارثوک کیم ان دو ویسٹن کوسٹ اپ ڈیش ہیونگ انٹینسٹی اپ 9.20 دسمبر 2004 میں ایک زلزل آیا تھا ویسٹن کوٹ کہا پہ آیا تھا جس کی انڈینسٹی نو اشاریت دو سے پر تھی یہ آیا تھا سوماٹرہ انڈونیشیا میں سوماٹرہ میں آیا تھا سوماٹرہ جو ہے یہ انڈونیشیا میں واقع ہے فورٹی سیکس دا پروسس ان وچ مگمہ کمز آوٹ اپ ڈا فرام ان سائیڈ دورت اس کو کہتے ہیں مگمہ جب وہ آ جائے زمین کے باہر تو اس کو ولکنیزم کہا جاتا ہے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے ولکنیزم فورٹی سیون ہے ماؤنٹ سینڈ ہیلن اپٹر ون ٹونٹی یرز آپ دورمین سی ایجکٹڈ لاوہ آن ماؤنٹ سینڈ ہیلن جو تھا وہ ایک سو بیس ایر کے دورمین سی دورمین سی جو ہے خواب بیدہ کو کہتے ہیں جب کوئی چیز بلکل حرکت نہ کرتی ہو ایک سو بیس سال کے بعد اس نے حرکت کیا اور لاوہ کو ایجکٹ کیا کب بیس مار انہی سو اسی کو انہوں نے لاوہ ایجکٹ کیا تھا ماؤنٹ سینڈ ہیلن فورٹی ایٹ ہے دیار آر ڈیش ٹائپس آپ ولکنو بلکنیا کا کتنے اقسام ہیں بلکنیا کی دیار آر تھری ٹائپس آپ ولکنو اپشن نمبر ایس کا صحیح جواب ہے دیار آر تھری ٹائپس آپ ولکنو فورٹی نائن ہے دیار آر اڈیش ٹائپس آپ ولکنو وہ ولکنو جس سے لائے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم اجیکٹ ہوتا ہے اس کو کون اس کو بلکونی کی کون سی قسم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک ٹو والکین آس آپشن نمبر اے فیفٹی ہے ماؤنٹ اتنا آپ اٹلی ایک ٹو فرام لازٹ چونٹی فائو ہنڈرڈ ایرز ان اس دی اگزامپل آور یہ ایک ماؤنٹ اتنا یہ اٹلی میں واقعہ کہتے ہیں کہ یہ پچیس سو سال سے اکٹیو ہیں تو یہ اگزامپل ہو گئی کس چیس کی ایک ٹو والکینوں کی مثال ہو گئی آپشن نمبر اے اس کا صحیح جوا ڈورمانٹ ویلکینو ڈورمانٹ ویلکینو کے مثال ہیں 53 ہے وہ ویلکینو جو لاو ایجکٹ نہ کر رہے ہو اور مستقبل بھی کوئی لاو ایجکشن کا چانس نظر نہ آتا ہو تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹنکٹ ویلکینو اپنی نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے ایکسٹنکٹ ویلکینو 54 ہے ماؤنٹ کیری ان کینیا اور ماؤنٹ ایکنکویگوہ اور ارجنٹینو یہ ارجنٹینو اور کینیا میں واقعہ کہتے ہیں کس کی مثالیں ہیں یہ مثالیں ہیں ایکسٹنکٹ ویلکینو کی اپنی نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے ایکسٹنکٹ ویلکینو 55 ہے جتنا بھی جو بھی کوسٹل ایریا ہے ان کو کہتے ہیں ان کو رنگ آف فائر کہا جاتا ہے اپنی نمبر ای اس کا صحیح جواب ہے رنگ آف فائر 56 ہے the term ڈینوڈیشن means to remove ڈینوڈیشن ڈینوڈیشن کا کیا مطلب ہے ڈینوڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی اوپری تح کو remove کرنا ہٹھانا اپر ڈینوڈیشن ڈینوڈیشن کہا جاتا ہے اپشن نمبر ای اس کا صحیح جواب ہے اپر mcq نمبر 57 the gradual disintegration of rocks which lie exposed to the weather is called اس کو disintegration of rocks جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ویدرنگ اپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے ویدرنگ اس کو کہا جاتا ہے mcq نمبر 58 ہے there are dash types of weathering ویدرنگ کی کتنی قسمیں ہیں ویدرنگ کی دو قسمیں ہیں there are two types of weathering اپشن نمبر ای اس کا صحیح جواب ہے mcq نمبر 59 ہے the dash weathering can simply be understood if something is broken with a hammer جب ہم مثال کے طور پر کسی چیز کو ہتھوڑے کے ساتھ hammer کے ساتھ break کرتے ہیں تو یہ کونسی ویدرنگ ہے اس کو کہتے ہیں physical یا mechanical ویدرنگ اس کو کہا جاتا ہے اپشن نمبر ای اس کا صحیح جواب ہے for example ہم ایک پتھر کو اٹھاتے ہیں اس کو ہتھوڑے سے broke کرتے ہیں تو یہ ہو گئی physical یا mechanical ویدرنگ اس کے ساتھ 60 mcqs ہے the dash ویدرنگ can be easily understood if acids on food آنے راکھ لیکن جب آساس یا کوئی چیز جو ہے وہ ہم کسی چیز پہ لگا لے اس کی وجہ سے وہ broke ہو جائے اس کو پھر کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں chemical ویدرنگ اپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے chemical ویدرنگ یہ تا لیکچر نمبر 2 آنے والے امسیکوز جو ہے 7 جیوگرافی کہ اس کو ہم اپنے آنے والے لیکچر میں ڈسکرائب کریں گے شکریہ موسیقی